پاکستان کی بہادور کم عمر تیز ترین اتلیٹ جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل کے بہت سے مقابلوں کے اندر حصہ لیا اور انعامات اپنے نام کیے میں نے 2018 میں ڈیپارٹمنٹ جوائن کیا تھا لیسکو مجھے سٹائپنٹ پر رکھا گیا تھا تو وہاں پہ فرس ٹائم ٹرائل ہوئے تھے مجھے تھا کہ میں پورت پوزیشن میں آجوں کیونکہ مجھے منا تو سپائکس میں نے کبھی ڈالے تھے میں اننگے پاؤں بھاگتی ہوتی تھی مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کے بارے میں درکوں کی اتنی تعداد ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ہماری بہن جو ہے وہ اکیلی اس طرف لگی ہوئی ہے تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے اس والے سے اس کو دیکھا نہیں جاتا میں ایم ایسی سپورٹ سائنسز کر رہی ہوں ابھی ماشاءاللہ سے سٹڈی بھی میں نے ساتھ کنٹینیو کی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں دستر کیوئی میرا نام عابد اقبال ہے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی کم عمر تیز ترین ایتلیٹ سے جنہوں نے نیچنل اور انٹر نیچنل کے بہت سے مقابلوں کے اندر حصہ لیا اور میڈلز اپنے نام کیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدلیہ میں ٹھیک آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے گا میرا نام نورین جبار ہے اور میں میاچنل سے بلانک کرتی ہوں تو یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے میں ٹونٹی ٹو کی ابھی ہو جاؤں گی تو یہ بتائیں کہ کون سی گیم کرتی ہیں اس گیم کو کیا نام دیا جاتا ہے میں بیسیکلی ایتلیٹک کرتی ہوں ایتلیٹک میں بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے تھروز ہوگی جیبلنس وغیرہ یہ مطلب میں سپرنٹر ہوں ریسیز لگاتی ہوں اور اس ریسیز میں بھی ایونٹس ہوتے ہیں کافی سارے میرا جو ایونٹ ہے وہ چار سو اور چار سو میٹر ہرڈلز ہیں یہ بتائیں کہ گیم کا آغاز کیسے کیا گھر میں بھی کوئی کھیلتا ہے یا خود ہی اس کو آغاز کیا میں بچپن سے سکول لیول پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں سکول لیول پہ میں آل راؤنڈ ہوتی تھی ساری گیمز کھیلتی تھی پھر اس کے بعد جب بندہ بڑے لیول پہ جاتا ہے تو پھر اس کو اپنا ایک ہی ایونٹ چوز کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اٹلیٹک کو چنا وہاں پہ میں نے اپنا ایک ایونٹ چنا اور میرا بھائی ہے وہ بھی گیم کرتا ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی میں ایم ایسی سپورٹ سائنسز کر رہی ہوں ابھی ماشاءاللہ سے سٹڈی بھی میں نے ساتھ کنٹینیو کی ہوئی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی تعلیم بھی حاصل کیا اور گیم کی طرف آگئی ہیں آپ نے کیوں نہ ایسے کیا کہ تعلیم آپ نہ بھی لیتی تو گیم آپ کر سکتی تھی گیم سے جو ہے وہ آپ کو نوکری مل جانی تھی سٹڈی جو ہوتی ہے وہ ہمارا سب سے پہلا ہماری سٹڈی ہونی چاہیے کیونکہ اگر انسان گیم سارا سال انسان نہیں کر سکتا ساری زندگی نہیں کر سکتا اس میں کبھی کبھار کوئی بھی مسئلہ بن سکتا اگر انجرڈ ہو جاتا ہے تو وہ ساری لائف ٹائم کے لئے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا تو جو سٹڈی ہوتی ہے وہ آپ کی ساری زندگی کام آتی ہے آپ کی ایک نالیج جو ہوتا ہے آپ کے پاس مطلب کہیں بھی آپ کو کسی بھی جگہ پہ جوب مل جاتی ہے اگر آپ سٹڈی کو کنٹینیو رکھتے ہیں ساتھ تو تو یہ بتائیں کہ جب آپ نے تعلیم شروع کی تھی سکول کے اندر بھی آپ گیمز بگرہ کھیلتی تھی ان کے اندر حصہ لیتی تھی یا بعد میں اس کا شوق پیدا تھا میں سکول لائف میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہوں مستائرہ ہیں سکول کی وہ مجھے کرواتی ہوتی تھی ہمارے سکول میں پہلے مینڈک ریس ہوتی تھی مطلب چھوٹی چھوٹی ریسز ہوتی تھی اس کے بعد باسکیٹ بول نیٹ بول ہینڈ بول یہ سارے بول جو ہے نا یہ سارے ہم میں نے نا ڈیویشن لیول پہ ڈیسٹیگ لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا اور ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے وہ ون کی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے جب میں باہر نکلی ہو جب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ڈپارٹس بھی ہوتے ہیں مطلب نیشن لیول پہ بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے جا کے ایک ایونٹ چوز کیا تو یہ بتائیں کہ کتنی عمر سے آپ نے گیم کو سٹارٹ کیا سب سے پہلا جو مقابلہ آپ نے جس کے اندر حصہ لیا تھا تب آپ کی عمر کتنی تھی کون سی کلاس میں پڑتی تھی یا آپ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی میں جب سکول لیول پہ میں نے کھیلے ہیں کمپٹیشنز وہاں پہ میری ایج جو تھی وہ تقریباً دس سے گیارہ سال تھی تب میں سکس کلاس میں تھی تب سے میں کھیل رہی ہوں تب سے میں ریسز وغیرہ لگا رہی ہوں تو جب میں نے سکول لیول پہ کھیلا اس کے بعد پھر مجھے ڈیسٹریک لیول پہ دیوزن لیول پہ میں نے وہاں پہ جا کے پارٹسپیٹ کیا وہاں پہ میں نے وین کیا مارشلہ سے میں تین چار سال دیوزنز کی بیسٹ اتھلیڈ رہ چکی ہوں ملتان کی یہ بتائیں کہ نیشنل کا سب سے بڑا مقابلہ کون سا تھا جس کے اندر آپ نے حصہ لیا اور اس کے اندر آپ نے میڈل اپنے نام کیا نیشنل جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ مطلب پورے پاکستان کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں پہلے ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں سارے پاکستان کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ایک ٹائم ہوتا ہے ایک ڈیٹ فکس کی جاتی ہے وہاں پہ سارے مطلب پلیئرز آ کے ٹرائلز دیتے ہیں اس کے بعد سیلیکشن ہوتی ہے آپ کی پھر اس کے بعد آپ کا کیمپ لگتا ہے پھر آپ اگر کسی بھی ڈپارٹ کی طرف سے آپ ٹرائلز دے رہے ہیں تو اس ڈپارٹ کی طرف سے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس ڈپارٹ کی طرف سے پریزنٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ جو میڈل آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں یہ کون کون سی مقابلوں کے اندر آپ نے جیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہیں یا صرف یہ ہی ہیں میڈلز بہت سارے پڑے ہوئے ہیں میں تو سکول لیول سے ماشاءاللہ سے کھیل رہی ہوں میڈلز بہت سارے ہیں تو یہ جو میڈلز ہیں یہ میرے لئے خاص ہے کیونکہ یہ میں نے نیشنل لیول پر پرفارم کر کے جیتے ہیں یہ میرے لئے ازاز اس لیے ہے کیونکہ میں نے نیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کی کیونکہ پاکستان میں نیشنل لیول جو ہے نا پاکستان میں نیشنل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا سب سے بڑا کمپیٹیشن اس کے بعد اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل آپ کو کلر مل جاتا ہے آپ باہر جاتے ہو آپ لوگوں کو دیکھتے ہو ان کی مطلب بہت موٹیویشن حاصل کرتے ہو باہر والے پلیئر سے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کب گئیں کون سے ملک گئیں اور وہاں سے آپ نے کون سا ہی نام اپنے نام کیا میں نے 2018 میں دیپارٹمنٹ جوائن کیا تھا لیس کو مجھے سٹائپنٹ پہ رکھا گیا تھا تو وہاں پہ فرس ٹائم ٹرائل ہوئے تھے مجھے تھا کہ میں نا فورت پزیشن میں آجوں کیونکہ مجھے نا تو سپائکس میں نے کبھی ڈالے تھے میں اننگے پاؤں بھاگتی ہوتی تھی مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کے بارے میں نا تو میں نے فرس ٹائم سپائکس ڈالے ہیں سکول والوں سے سب سے بولا گھر والوں سے کہ دعا کریں میں فورت پزیشن میں آجوں تو ایک لکھ کی بات ہوتی ہے تب میرا لکھ چلا تھا ماشاء اللہ سے میں پہلی پزیشن پہ آئی تھی اور میں فرسٹ پزیشن حاصل کر کے سیف جنئر تھا میں نے وہ ٹینڈ کیا اس کے بعد پھر میں ٹور پہ گئی یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ مقابلوں کا ہی حصہ بن رہی ہیں یا پھر آپ کو نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے میں 2018 میں لیسکو میں نے جوائن کیا تھا تب سے میں سٹائپنڈ پہ تھی مجھے پندرہ ہزار سٹائپنڈ ملتا تھا اور اس کے بعد ابھی مجھے ٹو تھو تھری میں میرا زیادہ ہوا ہے کیونکہ وہ میڈلز کی بیس پہ ہوا ہے انہوں نے میرا چالیس ہزار کر دیا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی رک رک کے آتا ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے سٹائپنڈ والوں کو یہ ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے کل کلان کو آپ انجرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کا سٹائپنڈ روک دیا جائے گا جوب والے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ جوب ہوتی ہے تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ بھی بن جاتا ہے تو پھر بھی آپ کی پرمنٹ جوب تو ہے نا آپ اپنی جوب کو آگے لے کر چل سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکوں کی اتنی تعداد ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ہماری بہن جو ہے وہ اکیلی اس طرف لگی ہوئی ہے تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے اس والے سے اس کو دیکھا نہیں جاتا میں نے جب میں سٹارٹ میں ہی تھی تب تو خیر یہاں پہ بہت زیادہ مجھے آکورڈ فیل ہوتا تھا خیر مجھے آکورڈ فیل ہوتا تھا ان لوگوں کو دیکھیں مطلب یہ پاکستان میاں چننگے لوگوں کو دیکھیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کو دیکھیں وہاں پہ اگر باہر لیول پہ جا کے دیکھو تو وہاں پہ لڑکی لڑکے جو کٹھے کیمپس میں رہتے ہیں اس کے بعد کٹھے ٹیننگ کرتے ہیں یہ گراؤنڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ آکے میں کھیلی تھی لیکن اس کے بعد میں نے لڑکیوں کو کہا ہے ایک دو لڑکی آئی ہے لیکن اس شاید ان کے گھر والے نہیں مانیں گھر والوں نے ساتھ نہیں دے کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگ کی پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پیرنٹس کی سپورٹس کے علاوہ آپ کبھی بھی سپورٹ کے علاوہ کبھی بھی آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو نہ صرف ایک ایتھلیٹ کہہ سکتے ہیں بلکہ بہادر لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں کس طرح سے آتی ہیں یہاں پہ ہیں کتنا ٹائم یہاں پہ آپ دیتی ہیں گھر کیسے جاتی ہیں گھر والوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے میں یہاں پہ تقریباً ساتھ ساڑھے چھ ساتھ ہم ہمارا سارے لڑکے آ جاتے ہیں کیونکہ گاؤں سے لڑکے بلانگ کرتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں ان لوگوں کو بھی شوق ہے وہ لوگ ریگلر یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے بعد میں تو سیٹی میں رہتا ہوں ادھر سے آ جاتی ہوں میں رکشے پہ آ جاتی ہوں اس کے بعد پھر رکشے پہ واپس سلی جاتی ہوں گراؤن میں آتی ہوں گاؤن شان ڈال کے اوپر سے کٹ کر کے یہاں پہ آگے گاؤن اتار دیتی ہوں کٹ میں ٹریننگ کرتی ہوں لڑکوں کے ساتھ ہمارا تقریباً ڈائی تین گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹریننگ کر کے پھر ہم لوگ سارے مطلب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کون گیم کرواتا ہے یہاں خود ہی کرتی ہیں آپ کے ٹیچرز یہاں پہ کون ہیں میری کوچ ہے سر رشید اولمپین چیمپین ہے وہ اور وہ ہمیں ٹریننگ کرواتا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹریننگ کراتے ہیں ہر لحاظ سے سمجھاتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں مطلب اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں حالانکہ ان کو کسی چیز کا ایک بندے کو ہوتا ہے کہ واپڈا کے کوچھ چیز کرواتے ہیں ٹریننگ ان کو یہ ہوتا ہے کہ پرموشن کا یہ کچھ بھی لیکن وہ ماشاءاللہ سے 18 سکیل میں ہیں ان کو اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہے وہ خوشی سے آتے ہیں مطلب پیم بھی نہیں اس چیز کا لیتے مطلب گریب گھروں سے لوگ آتے ہیں اکثر اکیڈمیز بنائی ہوتی ہیں ان لوگوں نے پیسے لیتے ہیں اکیڈمیز کے لیکن سر رشید جو ہے وہ اپنی خوشی کیلئے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں بچوں کا مستقبل سور جائے کیونکہ مطلب بعد میں دعائیں دیں بس اسی وجہ سے وہ آتے ہیں اور ہمیں اتنا ٹائم دیتے ہیں آپ بھی ہمارے آنے والے وقت کا مستقبل کا جو روشن چمکتا ستارہ ہیں یہ بتائیں کہ سہولیات کیسی ہیں جہاں پہ آپ گیم کرتی ہیں تو کس طرح کی سہولیات آپ کو دی جاتے ہیں سہولیات بس یہی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہی سے نیشنل انٹرنیشنل پلئیر نکلتے ہیں انہی گراؤنڈ سے لیکن یہ لوگ ہے کہ مطلب سنتے نہیں ہیں کسی کی وہ گراؤنڈ ہے وہاں پہ نشائی وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں گراؤنڈ بناوے لڑکے آتے کرکٹ کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں ہم لوگوں کو کبھی کبھار گراؤنڈ نہیں بھی ملتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کھیلنا ہوتا ہے بھاگنا ہوتا ہے کوئی آگے آ جاتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے چوڑ لگ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اپنے ہی تحت اپنے اپنی سپورٹ پہ ہم لوگ کرتے ہیں ٹریننگ ہم لوگوں کو گراؤنڈ نہیں ہے مطلب یہ ہے کبھی در ٹریننگ کر لی کبھی اس گراؤنڈ میں ٹریننگ کر لی جب پانی لگا آتا ہے مطلب حکومت کی طرف سے کچھ بھی سپورٹ نہیں ہے تو لاس پہ یہ بتائیں کہ نیکس کیا پلان ہے کیا کرنے جا رہی ہیں ابھی ہمارے ٹرائلز ہوئے تھے نیشنل کے میں نے سو ریلیر چار سو ریلیر چار سو ہرڈلز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ابھی اس میں میرا سیلیکشن ہو گیا انشاءاللہ بھی نومبر میں ہو رہی ہے ماری نیشنل تو اس میں پارٹیسپیٹ کروں گے انشاءاللہ اپنا بحث دوں گی بہت شکریہ ناظرین یہ تھی پاکستان کی بہادور کم عمر تیز ترین ایتھلیٹ جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل کے بہت سے مقابلوں کے اندر حصہ لیا اور انعامات اپنے نام کیے اور نیکس جو ہے وہ پلان ان کا کیا ہے انہوں نے بتایا ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اپنا بہت سارا خیار کیے گا لاؤ